ہلو دوستو میں ہوں شیولی اور میرے چینل پر آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج کوئی ریسپی لے کر نہیں آئی آج یہ بیوٹی فول ٹائرہ بنا کر دکھاؤں گی میں تو اس کے لیے یہ میلیریو سٹونز دراصل یہ ایک کمر کا بیچھا تھا کمر کا چین تھا اور بہت ہی سندر تھا وہ ٹوٹ گیا تو میں نے سوچا کہ چلو ان سٹونز کا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور یہ لیریو میں یہ لائٹ کی تار ہے دیکھئے یہ جو اندر کوپر والا تار ہوتا ہے وہ نہیں ہے یہ ایلومینیوم والا تار ہے اور اس کا جو اندر کا تار ہے وہ کافی موٹا موٹا ہے تو اس طرح سے ایک مجبوط تار لینا ہے اور تار کو ہم پہلے اس طرح سے چھیل لیں گے چھیل کر اندر کا جو تار ہے وہ ہم نکال لیں گے تو چلی اس کو چھیل لیتیوں میں تاروں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس طرح سے کھیچ رہی ہوں تو یہ بلکل الگ ہو جاتا ہے بیچ میں سے پھٹ جاتا ہے اس طرح سے میں اندر کی تار نکال لوں گی یہ دیکھئے تو ہمیں چار تار چاہیے یہ جو سٹونز ہے اس میں ڈبل ڈبل چھے دے اگر سٹونز کے جگہ آپ چاہے تو موٹی بھی لے سکتے ہیں موٹی اگر لیں گے تو موٹی میں ایک ہی چھے دھوتا ہے تو آپ کو دو تار سے ہی کام چل جائے گا لیکن یہاں ڈبل ڈبل چھے دھوتا ہے ایک ایک سٹونز میں تو میں چار تار لے رہی ہوں کیونکہ مجھے ڈبل ڈبل کرنا ہے ایک بار ایک ایک بار دو کر کے یہ جو لاسٹ والا پورشن ہے اس کو میں نے تھوڑا سا موٹ دیا ہے اور ابھی یہ دیکھئے یہ دو حصوں میں میں ڈیوائٹ کرتی ہو دو حصوں میں ڈیوائٹ کرتی ہو تو ایک ایک حصے میں میں دو دو کر کے تار لے رہی ہوں تو پہلے ایک سٹون ہم پیرویں گے یہ دیکھئے اس میں ڈبل ڈبل چھے دے اس طرح سے تو پہلے ایک سٹون ہم اس طرح سے پینا لیں گے تار میں یہ دیکھئے اس طرح سے اگر آپ موٹی لیں گے تو دونوں جو تار لیں گے دونوں تار کو ایک ساتھ ایک موٹی میں گھوسانا ہے اور اس کے بعد الگ الگ کر کے کرنا ہے دیکھئے میں کس طرح کر رہی ہوں اس طرح سے تو اس کو بلکل لاسٹ تک ہم لے لیں گے بلکل پیچھے تک یہ دیکھئے یہ لاسٹ کا پورشن میں تھوڑا مرور لیتی ہو موڑ لیتی ہو تاکہ نکلے نا اور ابھی دیکھئے یہ جو الگ الگ دو حصے میں میں نے باٹا تھا ان ایک ایک سائیڈ میں ایک ایک الگ الگ سٹون ہم گھوسائیں گے اگر موٹی لے رہے تو دونوں سائیڈ میں دو موٹی ڈال دیجئے تو اس سائیڈ میں ایک سٹون میں نے پہنا لیا اور اس سائیڈ میں ایک اور سٹون ہم لگا لیں گے اور ان دونوں کو ہم ایک ساتھ پیچھے بلکل لے لیں گے دھاگے کے طرح یہ تار کافی سکت ہے تو جس طرح سے آپ رکھ دیں گے اسی طرح سے رہ جائے گا یہ ہلے گا ڈھولے گا نہیں اس کے بیچ میں بھی ہمیں ایک بار موڑنا ہے وہ میں بعد میں کروں گی ابھی مجھے یاد نہیں تھا پہلے جو ہم نے ایک سنگل سٹون ڈالا ہے اس کے بعد ایک بار موڑ لینا ہے اور اس کے بعد ڈبل سٹون ڈالنا ہے پھر سے ایک بار موڑ لینا ہے اس طرح سے ہر ایک بار دیکھیں میں نے پیچھے والا موڑ دیا ہے یہ دیکھئے ہر ایک کے اور دو کے بیچ میں ہم اس طرح سے تار کو موڑ لیں گے تاکہ یہ بالکل پرومیننٹ ہو جائے اس طرح سے ساری سٹون کو ہمیں اس طرح سے بنا لینا ہے یہ دیکھئے تو چلیے سارے ہی میں بنا لیتی ہو اور بنا کر پھر آپ کو دیکھاتے ہو یہ دیکھئے اتنا بڑا میں نے لیا ہے اور سر کا ناب بھی لیا ہے سر پر پہنا کر بھی دیکھا ہے اور یہ لائٹ کا تار ہے اس لیے ہاتھ بھی اس طرح سے کالا ہو گیا تو یہ بالکل صحیح ہے سائج تو ابھی ہم اس کا فائنل کریں گے تو جو تار ایکسٹر ہے اس کو ہم کاٹ لیں گے اور ان تاروں کو ایک ساتھ موڑ کر ایک ہوک بنائیں گے تاکہ اس میں ہم ایک کچھ دھاگا یا ریبن کچھ بھی ہم پہنا سکیں تو اس کو میں موڑ کر ایک ہوک جیسے بنا لیتی ہوک مطلب لوپ جیسے بنا لیتی ہو ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں بنا لے رہی ہوں دونوں سائج میں ہم اسی طرح سے کر لیں گے یہ دیکھئے دونوں سائج میں ہو چکا ہے اور ابھی آپ چاہے تو کوئی ریبن لے سکتے میرے پاس یہ ریبن نہیں تھا یہ ایک ٹوپی کا یہ تھا نارا تھا نارا ہو یا جو بھی کہتے رسی دوری وہ میں باندھ لیتی ہوں دونوں سائج میں دو الگ الگ ٹکڑے باندھ لیں گے اور اس کے بعد میں آپ دکھاتے ہوں فائنل لک یہ دیکھیں اس طرح سے سر کے پیچھے باندھنا ہے دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا ٹائرہ بن کر تیار ہوا ہے یہ دیکھئے میری بچی کو پہنایا ہے اور پیچھے رسی ہے باندھنے کے لیے تو اس لیے کوئی بھی اس کو پہن سکتا ہے جیسی کی میں بھی پہن سکتا ہوں شروع میں میں نے دکھایا میں خود پہن کر دکھایا میں نے آپ کے پاس بھی اس طرح سے کوئی بھی چیز خراب ہوا ہو اور اس کا جو پرل ہے یا تو کوئی سٹون ہے آپ اس طرح سے اس کا ایک ٹائرہ بنا سکتے بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا موسیقی